آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو विभिन जानकारियों के संबंध में भीष्म पितामस से एक बार युधिष्ठिर जी से बोले हे पितामस आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने परंतु यम्द्वितिया का क्या पुने है क्या फल है यह मैं सुनना चाहता हूँ आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कही भीष्म जी बोले तुमने अच्छी बात पूछी मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ कार्तिक मास के उजले और चैतर के अंधेरे की पक्ष जो द्वितिया होती है वह यम द्वितिया कहलाती है युधिष्ठिर जी बोले उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितिया में किसका पूजन करना चाहिए और चैतर महीने में यह व्रत कैसे हो इसमें किसका पूजन करें भीष्म जी बोले हे युधिष्ठिर پران سمبندھی کتھا کہتا ہوں اس میں سنشے نہیں کی اس کتھا کو سن کر پرانی سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے ستیوب میں نارائن بھگوان سے جن کی نابی میں کمل ہے اس سے چار منوالے برمہاجی اتپن ہوئے جن سے ویدویتا بھگوان نے چاروں وید کہے اگر آپ بھگوان شری چطرگوپت مہاراج جی کی ارادنا کرتے ہیں اور اگر آپ بھگوان شری چطرگوپت مہاراج جی کے بھکت ہے تو کمنٹ باکس میں جے چطرگوپت دیوہ جے شری چطرگوپت مہاراج لکھنا نہ بھولی نارائن بولے ہے برمہاجی آپ سب کی توریہ اوستحہ روپ اور یوگیوں کی گتی ہو میری آگیا سے سمپورن جگت کو شیگر رچو ہری کے ایسے وچن سن کر ہر سے پرفلت ہوئے برمہاجی نے مک سے برامہانوں کو باہوں سے کشتریوں کو جنگھاؤں سے ویشیوں کو اور پیروں سے شودروں کو اتپن کیا ان کے پیچھے دیو، گندھرو، دانو، راکشس، سرپ، ناغ، جل کے جیو، ستھل کے جیو، ندی، پروت اور ورکش آدھی کو پیدا کرمنو جی کو پیدا کیا ان کے بعد دکش پرجابتی جی کو پیدا کیا اور تب ان سے آگے اور سرشتی اتپن کرنے کو کہا دکش پرجابتی جی سے ساٹھ کنیائے اتپن ہوئیں جن میں سے دس دھرم راج کو تیرہ کشپ کو اور ستائیس چندرما کو دی کشپ جی سے دیو، دانو، راکشس ان کے سوائے اور بھی گندھرو، پشاچ، گو اور پکشیوں کی جاتیاں پیدا ہوئیں دھرم راج کو دھرم پردھان جان کر سب کے پتامہ برمہا جی نے انہیں سب لوکوں کا ادھیکار دیا اور دھرم راج سے کہا کہ تم آلت سے تیاغ کر کام کرو جی وہ نے جیسے جیسے شبھ و اشبھ کرم کیے ہے اسی پرکار نیائے پوروک وید شاستر میں کہیں ویدھی کے انسار کرتا کو کرم کا فل دو اور صدا میری آگیا کا پالنگ کر برمہا جی کی آگیا سنکر بدھیمان دھرم راج نے ہاتھ جوڑ کر سب کے پرم پوجے برمہا جی کو کہا ہے پربو میں آپ کا سیوک نیویدن کرتا ہوں کہ اس سارے جگت کے کرموں کا ویبھاگ پوروک فل دینے کی جو آپ نے مجھے آگیا دیئے وہ ایک مہان کرم ہے آپ کی آگیا شروہ دھارے کرم یہ کام کروں گا جسے کی کرتاؤں کو فل ملے گا پرنتو پوری سرشتی میں جیو اور ان کے دے بھی انند ہے دیشکال گیات و اگیات آدھی بھیدوں سے کرم بھی انند ہے ان میں کرتا نے کتنے کیے کتنے بھوگے کتنے شیش ہے اور کیسا ان کا بھوگ ہے تتھا ان کرموں کے بھی مکھے و گون بھید سے انیک ہو جاتے ہیں ایوان کرتا نے کیسے کیا سوئیں کیا یا دوسرے کی پریرنا سے کیا آدھی کرم چکر مہا گھن ہے آتھ میں اکیلا کس پرکار اس بھار کو اٹھا سکوں گا اس لیے مجھے کوئی ایسا سہائق دیجئے جو دھارمک، نیای، بدھیمان، شیگرکاری، لیک کرمے ویج्य، چمتکاری، تپسوی، برمہانشت اور ویج شاستر کا گیاتا دھارم راج کے اس پرکار پرارتھنا پوروک کیے ہوئے کتھن کو ویدھاتا ستھے جانمن میں پرسند ہوئے اور یمراج کا منورت پورن کرنے کی چنتہ کرنے لگے کی اکت سب گنوں والا گیانی لے خک پوروش ہونا چاہی اس کے بینا دھارم راج کا منورت پورن ہوگا تب برمہان جی نے کہا ہے دھارم راج تمہارے ادھیکار میں میں سہائتہ کروں گا اتنا کہ برمہان جی دھیان مگن ہو گئے اسی عوستہ میں انہوں نے ایک ہجار ورش تک تپسیا کی جب سمادھی کھلی تب اپنے سامنے شام رنگ کمل نین، شنک کی سیگردن، گو سر چندرما کے سمان مکھ والے کلم ایون دوات اور پانی ہاتھ میں لیے ہوئے مہا بدھی دیوتاؤں کا مان بگھانے والا دھرما دھرم کے وچار میں مہا پروین لے خک کرم میں مہاچتر پوروش کو دیکھ اسے پوچھا کی تم کون ہو تب اس نے کہا ہے پربھو میں ماتا پتا کو تو نہیں جانتا کن تو آپ کے شریر سے پرکٹ ہوا ہوں اس لیے میرا نام کرنگ کیجئے اور کہیے کی میں کیا کروں برمہاجی نے اس پوروش کے وچن سن اپنے حردے سے اتپن ہوئے اس پوروش کو ہنسکر کہا تم میری کائے سے پرکٹ ہوئے ہو اس سے میری کائے میں تمہاری ستھیتی ہے اس لیے تمہارا نام کائست چطرگپت ہے دھرم راج کے پور میں پرانیوں کے شبہ شب کرم لکھنے میں اس کا تو سکھا بنے اس لیے تیری اتپتی ہوئی ہے برمہاجی نے چطرگپت مہاراج سے یہ کہ کر دھرم راج سے کہا ہے دھرم راج یہ اتم لے خک تجھ کو میں نے دیا ہے جو سنسار میں سب کرم سوتر کی مریادہ پالنے کے لیے ہے اتنا کہ کر برمہاجی انتردھیان ہو گئے پھر وہ دویوے پرش چونیائے کے دیوتا دھرم راج بھگوان چطرگپت مہاراج تھے کوٹی نگر کو جا کر چند پرچند جوالا مکھی کالی جی کے پوجن میں لگ گئے اپواس کر اس نے بھکتی کے ساتھ چندکا جی کی بھاونا من میں کی انہوں نے اتمتہ سے چط لگا کر جوالا مکھی دیوی کا جپ اور ستوتروں سے بھجن پوجن اور اپاسنا اس پرکار کی کی ہے جگت کو دھارن کرنے والی تم کو نمسکار ہے مہہ دیوی تم کو نمسکار ہے سوارگ مریتیو پاتال آدھی لوک لوکانتروں کو روشنی دینے والی تم کو نمسکار ہے سندھیا اور راتری روپ بھگوٹی تم کو نمسکار ہے شویت وستر دھارن کرنے والی سرسڑتی تم کو نمسکار ہے سत رج تموگن روپ دیوگنوں کو کانتی دینے والی دیوی ہیماچل پروت پر ستھاپت آدھی شکتی چندی دیوی تم کو نمسکار ہے اتم اور نیون گنوں سے رہت وید کی پرورتی کرنے والی تینتیس کوٹی دیوتاؤں کو پرکٹ کرنے والی ترگن روپ نرگن، گن رہت، گنوں سے پرے گنوں کو دینے والی، تین نیتروں والی تین پرکار کی مورتی والی، سادکوں کو ور دینے والی دیتیوں کا ناش کرنے والی اندرادی دیووں کو راج دینے والی شریحری سے پوجت دیوی ہے چندکہ آپ اندرادی دیووں کو جیسے وردان دیتی ہے ویسے ہی مجھ کو وردان دیجئے میں نے لوکوں کے ادھیکار کے لیے آپ کی ستتی کیے اس میں سنشے نہیں ہے ایسی ستتی کو سن دیوی نے نیائے کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج کو وردیا دیوی جی بولی ہے چترگپت تم نے میری آرادنا پوجن کیا اس سے میں نے آج تم کو وردیا کہ تم پروپکار میں کشل اپنے ادھیکار میں صدا ستھیر اور اسنکھے ورشوں کی آئے والا ہوگا یہ وردے کر درگا دیوی جی انتردھیان ہو گئی اس کے بعد نیائے کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج یمراج کے ساتھ ان کے ستھان پر گئے اور وہ آرادنا کرنے یوگی اپنے آسم پر ستھت ہوئے اسی سمجھ رشیوں میں اتتم رشی سشرما جس کو سنتان کی چاہنا تھی نے برمہاجی کا آرادنا کیا تب برمہاجی نے پرسنتہ سے اس کی اراؤتی نام کی کنیا کو پا کر نیائے کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج کے ساتھ اس کا ویواہ کیا اس کنیا سے نیائے کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج کے آٹھ پتر اتپن ہوئے جن کے نام چارو، سچارو، چتر، مطیمان، ہموان، چترچارو، عرون اور آٹھوان اتیندری دوسری جو منو کی کنیا دکشنا نیائے کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج سے ویواہی گئی اس کے چار پتر ہوئے بھانو، ویبھانو، وشو بھانو اور ویریاوہ چترگپت کے یہ بارہ پتر وکھیات ہوئے اور پرتوی تل پر وچھرے ان میں سے چارو مطراجی کو گئے اور وہاں رہنے سے مطرہ ہوئے ہے راجن، سچارو گوھر بنگالے کو گئے اس سے وہ گوھر ہوئے چترر بھی ندی کے پاس کے نگر کو گئے اس سے وہ ربھی ناغر کہلائے شریواس نگر میں بھانو بسے اس سے وہ شریواسطوے کہلائے ہموان امبا درگاجی کی آرادھن کر امبا نگر میں ٹھہرے اس سے وہ امبشت کہلائے سکسے نگر میں اپنی بھاریا کے ساتھ مطی مانگ گئے اس سے وہ سوری دھوج کہلائے اور انیک ستھانوں میں بسے انیک جاتی کہلائے اس سمی پرتوی پر ایک راجہ جس کا نام سوداس تھا سوراشتر نگر میں اتپن ہوا وہ مہا پاپی پرائی دھن چرانے والا پرائی ستریوں میں آسکت مہا ابھیمانی چگل کھوڑ اور پاپ کرم کرنے والا تھا ہے راجن جن سے لے کر ساری آیو پریند اس نے کچھ بھی دھرم نہیں کیا کسی سمی وہ راجہ اپنی سینہ لے کر اس ون میں جہاں بہت ہرن آدھی جیو رہتے تھے شکار کھیلنے گیا وہاں اس نے نرنتر ورت کرتے ہوئے ایک برامہان کو دیکھا وہ برامہان نیای کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج اور یمراج جی کا پوجن کر رہا تھا یم دویتیا کا دن تھا راجہ نے پوچھا مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں برامہان نے یم دویتیا ورت کا سنائے یہ سنکر راجہ نے وہی اسی دن کارتے کے مہینے میں شکل پکش کی دویتیا کو دھوپتا تھا دی پادی سامگری سے نیای کے دیوتا دھرم راج بھگوان چترگپت مہاراج کے ساتھ یمراج جی کا پوجن کیا ورت کر کے اس کے بعد وہ اپنے گھر میں آیا کچھ دن پیچھے اس کے من کو وسمرن ہوا اور وہ ورت بھول گئے یاد آنے پر اس نے پھر سے ورت کیا سمیو پرانت کال سنیوگ سے وہ راجہ سوداس مر گئے یم دوتوں نے اسے دریلتا سے باندھ کر یمراج جی کے پاس پہنچایا یمراج جی نے اس گھبراتے ہوئے من والے راجہ کو اپنے دوتوں سے پٹتے ہوئے دیکھا تو نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج سے پوچھا کی اس راجہ نے کیا کرم کیا اس سمیو دھرماراج جی کا وچن سن نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج بولے اس نے بہت ہی دشکرم کیے ہے پرانتو دیویوگ سے ایک ورت کیا جو کارتک کے شکل پکش میں یم دوتیہ ہوتی ہے اس دن آپ کا اور میرا گند چندن فول آدھی سامگری سے ایک بار بھوجن کے نیم سے اور راتری میں جاگنے سے پوچھا کیے ہے دیو ہے مہاراج اس کارن سے یہ راجہ نرک میں ڈالنے یوگی نہیں ہے نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج کے ایسا کہنے سے دھرماراج جی نے اسے چھڑا دیا اور وہ اس یم دوتیہ کے ورت کے پربھاو سے اتم گتی کو پرابت ہوا ایسا سن کر راجہ یدھشتھر بھیشم سے بولے ہے پتام اس ورت میں منوشیوں کو دھرماراج اور نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج کا پوجن کیسے کرنا چاہیے سو مجھے کہیے بھیشم جی بولے یم دوتیہ کے ویدھان کو سنو ایک پویتر ستھان پر دھرماراج اور نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج کی مورتی بنائے اور ان کی پوجا کی کلپنا کرے وہاں ان دونوں کی پرتشتھا کر سولہ پرکار و پانچ پرکار کی سامگری سے شردھا بھکتی اپنانا پرکار کے پکوانوں لڈووں فل فول پان تتھا دکشن آدھی سامگریوں سے دھرماراج جی اور نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج کا پوجن کرنا چاہیے پیچھے بارم بار نمسکار کرے ہے دھرماراج جی آپ کو نمسکار ہے ہے نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج آپ کو نمسکار ہے پتر دیجئے دھن دیجئے سب منورتھوں کو پورے کر دیجئے اس پرکار نیای کے دیوتا دھرماراج بھگوان چترگپت مہاراج کے ساتھ شری دھرماراج جی کا پوجن کر ودھی سے دوات اور کلم کی پوجا کرے چندن کپور اگر اور نیوے دے پان دکشن آدھی سامگریوں سے پوجن کرے اور کتھا سنیں بہن کے گھر بھوجن کر اس کے لیے دھن آدھی پدارت دے اس پرکار بھکتی کے ساتھ یمدویتیا کا ورت کرنے والا پتروں سے یکتھ ہوتا ہے اور منو وانچت فلوں کو پاتا ہے ہری اوم اگر آپ بھگوان شری چترگپت مہاراج جی کی ارادنا کرتے ہیں اور اگر آپ بھگوان شری چترگپت مہاراج جی کے بھکت ہے تو کمنٹ باکس میں جے چترگپت دیوہ جے شری چترگپت مہاراج لکھنا نہ بھولی یہاں بتائے گئے اپائے لاب سلاح اور کتھن آدھی صرف مانتہ اور جانکاریوں پر آدھارت ہے یہاں یہ بتانا جروری ہے کہ کسی بھی مانتہ یا جانکاری کی سماچار ایجینسی آف انڈیا کے دوارہ پشتی نہیں کی جاتی ہے یہاں دی گئی جانکاری میں نہید جانکاری ویبھین مادھیموں جوتشیوں پنچانگ پرفچنوں مانتہوں دھرمگرنثوں دن تک تھاؤں کم و دن تیوں آدھی سے سنگرہت کی گئی ہے آپ سے انرود ہے کہ اس ویڈیو یا آلیک کو انتیم ستے اتھوہ دعوان مانے ایون اپنے ویوے کا اپیوگ کرے سماچار ایجینسی آف انڈیا پوری طرح سے اندھ وشواس کے خلاف ہے کسی بھی جانکاری یا مانتہ کو امل میں لانے سے پہلے سمبندھت وشیشگی سے سلاح لے اگر آپ کو سماچار ایجینسی آف انڈیا میں خبرے آدھی پسندہ رہی ہو تو آپ اسے لائک شیئر و سبسکرائب اوش کرے ہم نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے جے ہند موسیقی 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 موسیقی